میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمکیوم بہت آسان ایمکیوم ہے آپ نے مشکل ایمکیوم دیکھی نہیں ہے اور اللہ نہ کرے آپ کو اس ایمکیوم کے اس مشکل ایمکیوم سے گزرنا بھی پڑے اس کے سائے سے بھی گزرنا پڑے آج آپ والد مقبول صاحب کی تقریر سن کر جائیں گے تو گھر پر رینجرز نہیں آئے گی اس کے بعد کہ آپ کس کی تقریر سن کر آئے ہو پولیس نہیں پونے گی گھر پہ صبح اپنے گھر پہ سو رات میں اپنے گھر پہ سو گے صبح اپنے گھر سے اٹھو گے آج اس شہر سے نوجوان لا پتہ نہیں ہو رہا آج جیلوں میں لوگ نہیں جا رہے آج شودہ قبرستان میں تالے پڑے گئے ہیں آج آپ کو کسی علاقے سے گزرتے پہ سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ کس کا علاقہ ہے ہمیں یہاں سے گزرنا بھی چاہیے یا نہیں گزرنا چاہیے تو یہ بہت آسان ایم کیم ہو گئی ہے بہت آسان اور اس کے لیے اس ایم کیم نے بڑی قربانی دی ہے پچھلے ساتھ سالوں میں آج جو لوگ اس جگہ موجود ہیں اس کے حالات ہمیں تھال میں سجا کر نہیں ملے اس حالات کے لیے بڑی کوشش ہے بڑی تہومتیں لینی پڑی ہیں بہت کچھ سہنا پڑا ہے جب جا کر آج ہم یہاں پر پہنچیں تو یہ جو آپ کے پاس آج والی ایم کیم ہے یہ بہت آسان ایم کیم ہے اور اس ایم کیم میں بھی اگر کوئی پرفارم نہیں کر پا رہا تو اس میں کسی اور کا حضور نہیں ہے صرف اس کے علاوہ اس لیے کہ بہت زیادہ کوئی ڈیمانڈ ڈیمانڈ نہیں ہے کوئی آپ کو چیلنجز کا سامنا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں آج بہت سارے پیور خالص خون کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن ہم اور آپ یہ سانسے لے رہے ہیں یہ دن ہمیں نصیب میں آئے ہیں تو اس ایم کیم کو بہت سارے ہزاروں جوانوں کے خالص خون کی قربانی ان کے اس خون کے سلے کے نتیجے میں ہمیں جو آج یہ لحات ملے ہوئے ہیں ہمیں اس پر رکھ کر ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہئے کہ آیا کہ ہمیں جو یہ اس قربانی کے بعد یہ جو لمحات یہ موقع یہ جو سانسے ملی ہوئے ہیں ہمیں اس سے انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر ہمیں سنساف کر رہے ہیں یا نہیں کر ہمیں رکھ کر سوچنا چاہیے اور رکھ کر ٹھہرنا چاہیے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمیں آج جو مولت مری ہوئی ہے اس مولت کا ہمیں حساب دینا پڑے گا جن جن ماں کے بچے قربان ہو گئے جن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے باپ اس دنیا سے چلے گئے بہنوں کے سوا گجڑ گئے ہزاروں ماں نے جن کی عمریں ایسی تھی کہ ان کے بچوں کی خدمت کر دے ان ماں نے ان باپوں نے اپنے بچوں کو کاندھا دے کر جوانوں کو گبر میں اتارا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ جو مولت مری ہوئی ہے کیا ہمیں اس مولت کا حساب نہیں دینا پڑے گا وہ جو لوگ جا کر خبروں میں منو منمٹی تلے جا کر سو گئے حشر کے میدان میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے گریبانوں کو ہاتھ لگائیں گے اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس قوم کو اس شہر کو اس ملک کو اس ملک کے غریب مظلوم اور اپنی قوم کے لوگوں کو ہم وہ تعبیر نہ دے سکے جس تعبیر جس جد جہد کے راستے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیا اگر آج ہم ان تمام قربانیوں کو آگے لے کر جا کر کسی منزل پہ نہیں لے جا سکے اور ہم اپنی خدا نہ خواستہ اس دنیا میں نفسانی خواہشات شیطانی چکروں میں خدا نہ خواستہ انگول ہو کر ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس زندگی اس ملک کا حساب دینا پڑے گا تو ساتھی ہو ویری سیمپل آج وہ پریویل کر رہا ہے جو زیادہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بول کر لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور ہم اپنا سچ رکھنے کے بعد اپنا کونٹنٹ رکھنے کے بعد اپنی سیکسسفل تاریخ رکھنے کے بعد ہم اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہم اپنی بات لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پا رہے تو ہمیں آج اگر جس طرح کی محرومیوں کا سامنا ہے جس طرح کی کہ ذرم کا سامنا ہے میں اس پر ظالم کو قصور وار ٹھہرانے کے بجائے میں آج کے مظلوم کو اس کا قصور وار ٹھہراتا ہوں تین کروڑ کی آبادی ہے ہر گلی میں چلے جاؤ تو لوگ مسائل کی داستان سناتے سناتے تھکتے نہیں ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ کراچی کے کسی سرچ پر اس تین کروڑ کی آبادی جو سب کے سب پریشان ہے وہ اس میں سے پانچ رات آدمی روڑ پر نہیں آتا اپنے ہمکورٹ کے لیے بس جنامے کے لیے نہیں ایک پتے کو بھی توڑے بہرہر کیا اپنی بات کو حکمرانوں کے تانوں اور ملک کے جابر حکمرانوں خاص طور پر زند کے حکمرانوں کے تانوں تک پہنچانے کے لیے ہے پانچ لاکھ لوگ جو آ کر روڑ پر خاموشی سے کھڑے ہو سکے آج نہیں ہے آج اگر پانچ لاکھ تین کروڑ میں سے پانچ لاکھ انسان اپنی اپنے اوپر ہونے والے ذرم پینے کا پانی گھر پر آ نہیں رہا سیبرش کا پانی گھر سے جا نہیں رہا پندرہ سالوں سے تطرہ نیا پانی نہیں آیا جو پانی آتا تھا پندرہ سال پہلے آج انہی پانی کی لائنوں پر ہائیڈنٹ بنا کر ارگو روپے کا پانی ہماری چھوڑی کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں رات میں لائٹ نہیں صبح گیس نہیں آج جس کوٹہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے چالیس سال پہلے یہ جب جہاں شروع ہوئی جب دس میں سے چار نوکریاں مل جاتی تھیں جب دس میں سے چار ایڈمیشن ہو جاتے تھے اس کو چالیس سال پہلے اعلان ہو گیا کہ نہیں مانیں گے اس کوٹہ سسٹم کو آج وہ کوٹہ سسٹم اپنے بترین شکل میں موجود ہے کہ جب چھے نوکریاں دیادوں کی ہو جاتی ہیں تو چار نوکریاں جو میری اور آپ کے شہدی ہیں اس کو بھی پور کرنے کے لیے گاری دومنسائل بنا کر اور نوکریاں بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں کون بات کر رہے والا ہے آج سوا پانچ لاکھ نوکریوں میں سے ایک نوکری کراچی حضر آباد کی نہیں ہے آج اس شہر میں دنیا چاند پر جا رہی ہے ہمارا پڑوچی چاند پر جا رہا ہے اور جو کراچی کو پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اس میں بچے گھر میں کھلے وے گھر میں گھر مر رہے ہیں ایک ہی سکرین پر دونوں خبریں ایک ایک سیکنڈ کے بعد ایک سیکنڈ پہلے پڑوچی کی خبر ہے کہ وہ چاند پر چلا گیا اس کے ایک سیکنڈ کے بعد خبر چل دیئے کہ کراچی کے کھلے وے گھر ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے سات سال کی بچی گھر میں گر کر مر گئی یہ شہر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا آج سے صرف بارہ تیرہ سال پہلے یہ شہر دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا آج یہ شہر دنیا کے چار ورس لیونگ سٹیز ان دا ورڈ ہے لیکن کس کو کس کو پورے شہر میں استماعی طور پر آ کر اس ظلم کے خلاف جہاد اپنی آواز اپنی کوشش کرنے کی فکر ہے اگر نہیں ہے تو میرے ساتھی اس میں میرا اور آپ کا خضور ہے اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنی سچ بات کو اپنی یہ ایم کیوں میں نے آپ سے کہی بات کہ کسی کے پاس کوئی سکسس موڈل نہیں ہے ہمارے پاس سکسس اسٹوریز کی لسٹ ہے پوری کانٹنٹ ہے آج ہم پر ظلم ہوا مظلوم ہیں لیکن آج پرسیکشن یہ ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں جو بھی برا ازام لگانا ہے جو بھی برے کام ہے ایم کیوں کا نام لوز کے اوپر الزام لگاؤں دنیا یقین کرتی ہے ہمارا خصور ہے اپنا خصور ہے ہم اپنے سچ کو صحیح طریقے سے بتا نہیں سکے لوگ اپنا جھوٹ بیچ کر آج اپنا اپنی دکان چمکائی بھی ہے اپنا سارا نظام کو چلا رہے ہیں جس دن ہم نے اس گیپ کو فل کر لیا اور اب کوئی یہ گیپ کوئی اور فل کرنے واقع نہیں یہ جو مجمع یہاں بیٹا ہے یہ جو کمیٹی اب یہ نام سوئی ہے آج کا دور اس ٹوٹر کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ اگر نہیں کر سکتے پوری قوم پوری نسل پوری جدوجہد فیل ہو جائے گی آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا جان سکتا ہمارا کام آپ کو فیسلیٹی ایٹ کرنا آپ کو پلیٹ فارم دینا آپ کو گائیڈنس دینا ہے کام کرنا آپ کا کام ہے میں یہاں پر آپ لوگوں سے آج ہی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ پرفارمنس بیس کمیٹی ہوگی سبین بازی سے بھی کہتا ہوں آپ کے سینئر جوائنٹ سے بھی کہتا ہوں جوائنٹ سے بھی کہتا ہوں اور آپ سب لوگ اور ہم اس کمیٹی میں کوئی ایسا 61 لوگوں کی کمیٹی ہے 62 لوگوں کی کمیٹی اس میں سے اگر 62 لوگوں کی کمیٹی ہے تو ایسا نہیں ہو کہ 61 لوگ کام کر رہے ہوں 62 ہوا کام نہیں کر رہا ہوں نوٹ ایکسیپٹی بل نوٹ ایکسیپٹی بل وہ ایک آدمی اگر نہیں ہے اگر کانٹریویشن نہیں کر رہا بغیر بغیر ٹائم لگائے اس سے معذرت کر کے اس کو کمیٹی سے نکالنا ہے تینکیو اگر وہ میری وجہ کہیں اور اس کو میں اس کو کہیں کہ تینکیو اگر بچ بس جو کام جو پرفارم نہیں کر پارا ٹائم نہیں دے پارا اس کو اس جگہ پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں ہم روزانہ اس کے اندردر ہمیں چینجز کرنی پڑے ہم روزانہ چینجز کریں گے لیکن اس لیے کہ ہم نے آنانسمنٹ کر دی ہے یہ اب یہ ہماری مجبوری ہے یہاں پر ایک سٹھ لوگوں کی کمیٹی ہے بیس لوگ کام کریں اس کمیٹی میں یہ نہیں ہوگا اگر بیس لوگ کام کر رہے تو بیسی لوگ رہیں گے ان تمام لوگوں سے سینکیو اگر بچ کہیں گے اس لیے کہ یہ عام جگر نہیں ہے عام شعبہ نہیں ہے میں اپنی وار کو چوز کروں ایک سٹھ لوگوں کی ٹیم کو سامنے رکھ کر اور میرے پاس ایک سٹھ کے بجائے بیس لوگوں تو میں تو یہ جن شروع کرنے سے پہلے ہار جاؤں گا اور میں نہیں ہاروں گا یہ قوم آ رہے گی یہ ارگنیزیشن آ رہے گی یہ سٹھ لوگ آ رہے گے تو یہ ابھی آپ کے سامنے الیکشنز آ گئے ہیں الیکشنز کا یہ ٹارگٹ آ گیا ہے سارا آپ کو بتائے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں پچس لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ چاہیے شہر میں وہ پچس لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ کوئی مرکز نہیں دلوا سکتا وہ پچس لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ دس ہزار کارکنان دوسو چھپن ووٹ ہر کوئی اپنے اپنے کرے گا اپنے اپنے ووٹر بنائے گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوسو چھپن لوگ ہر کارکن اس کو دلواے گا تو کراچی میں پچس لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ کریں گے اس کیمپین کو ہم نے حصہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی اس طرح سے یہ دام چلتا رہا تو آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی ہمارا ہے میں آپ کو خراجی تحسین اس بات پر پیش کرتا ہوں کہ کنوینر نے آپ نے اس کمیٹی کے بننے سے پہلے آپ ہی لوگوں نے اتنی بڑی سکسس حاصل ہوئی کی ہے جو پچھلے چالیس سالوں میں اہم کیم کا سب سے بڑا تارنامہ ہے اور وہ یہ کہ وہ سینسز وہ مردم شماری جو کہ پیپلز پارٹی ایک کروڑ تیس لاکھ پر کلوز کر رہی تھی ہمیں سات اپریل دوہلار تیس کو وہاں سے شروع کر کے ڈیٹ ہتم ہونے کے بعد ہم نے یہ کیمپین چلائی اور اس کیمپین میں ہراول دستہ آپ نے کردار ادا کیا جب کنوینر کی ایک سپیچ میں ان کے ایک جملے کو لے کر کے یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے ہم نے اس کو پک کیا اس کی اوپر آپ نے ٹرینڈ چلائے اس پہ تمام کراجی پورے ہیں پاکستان کو آپ نے آپ نے گرد جمع کیا وہ ٹوپ ٹرینڈ راج گئی ہفتوں تک ملینز اوف لوگوں نے اس کو دیکھا اس سے ساری پارٹیاں دوسری پارٹیاں جا گئی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حافظ نعیم کی جو سب سے پہلی پریس کانفرنس تھی جب وہ سو کر جا گئے ہیں سینسل اس پر بہت آگے جا چکا تھا تو ان کی پہلی پریس کانفرنس کے پہلے الفاظ یہ ہے یہ تھے کہ یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن یہ کیا بات ہوتی ہے ہمارے ہیش ٹیک سے انہیں اپنی خواب غفلت سے وہ جا گئے ہیں آپ نے جدایا اس وقت تک ہم بہت آگے جا چکے ہیں اس ہیش ٹیک کی وجہ سے سوشل میڈیا آورنس کی وجہ سے ہم نے پورے پاکستان کے وزیر آزم تمام عدد آرام تک اپنی بات مانچائی اور وہ جو مردم شماری ہمیں یہ پیپلز پارٹی یہ جابر پیپلز پارٹی ہمیں ایک کروہ تیس لاکھ پر کلوز کر رہے تھے وہ جب جولائی تیس کو یہ تاریخ مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے تو تیہتر لاکھ لوگوں کے بازیادی کے ساتھ دو کروہ تین لاکھ پر ہم جا کر ہم جا کر کمپلیٹ ہوئے جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے مناسب نہیں ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ریزرٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی یہ ستر سالہ تاریخ میں یہ جو پرسنٹیج ہے یہ پہلی تب ہم 36% پہ پہنچے ہیں یہ آپ کا کارنام آئے آپ کی نے یہ سوشل میڈیا کیمپینج چلائی تھی اس میں بہت بڑا رول پلے کیا جس کی ویسا ہمیں یہ سکسس ملی ہے تو میں آپ کو قراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے اور آپ کے لئے نیک تمنائے دعا ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کام لے اور ہم اس پارٹی کا فیز بنے اور اس کے ذریعے اس پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو نئے لوگوں کو ہم لے کر آئیں دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے آج کے دور میں اگر ظلم ہو رہا ہے بلکل میں میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ظالم سے فریاد کی جائے ظالم سے منتیں کی جائیں ظالم کے اوپر رونا گانا دیا جائے جو ظلم کر رہا ہے اس کے آگے لڑنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور لڑنا ہدیاروں سے نہیں اس اویرنس سے ہے اس سوشل میڈیا سے ہے لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہے اگر مظلوم آج ظلم سہرہ ہے تو ظالم کا قصور نہیں ہے مظلوم کا قصور ہے ہمارا اور آپ کا قصور ہے جلدی جلدی لوگوں کو جمع کریں انشاءاللہ تعالی ہمیں ظلم سے نجات حاصل کرنا ہے اپنی زندگیوں میں اور جلدی انشاءاللہ تعالی وقت آگیا ہے میں اسی جملے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایم پیم زندہ بات ایم پاکستان رندہ بات پاکستان رندہ بات